مل کر یک زبان و کر پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خانوادہ ایال محمد پہ بلند ترین سلوات پہ دیں ماشاءاللہ جزاکاللہ الحمدللہ گرمے کی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی دہشت کردے کے باوجود آپ کافی زیادہ تعداد میں تصریف فرمائیں ذہنوں میں مجلس آزا کا محبت بیدا کریں ایسی ایسی سلوات پڑھیں گے سیاز بیت لائے کے سلوات ہیں ایسی بلند سلوات پڑھیں گے خانوادہ ایال محمد ہم سب پہ راضی ہو جائیں اپنے اپنے دل و دماغ میں بساتے فکر کے مطابق اکھی دو سہور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام حاضرین مجلس مل کے ویسی بلند ترین سلوات پڑھتے ہیں ایسی اللہ علیہ السلام اعوذ باللہ اسمیل علی من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ اللذیج آل الحمد سمن اللہ نمائیہی وسببا لے زیادت احسانہی وسبیلن علا جنانہی ومعظم انبلائیہی والسلاة والسلام ولا رسول العربی المکی المدنی الحاسمی الكرسی المنتحی لبتہیت تحامی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وصفی زنوبنا بالکاسم محمد صل اللہ علیہ وآلہی وصلا اما بعد فقط کالاللہ فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شائر اللہ فاندہ من تقو القلوب درود بھی دیگا حالبہ ترسل کے ذاتے حضرت سامین بلدگان محترم سادات و مومنین کرام جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج اٹھارہ جیت یعنی اکتیس مئی سنے دو ہزار سولہ ہیسویں کو یعظم الشان سالانہ مجلسی ازا میعال یوسین صاحب کے زیرے تمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ ذاری و ساری ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا آج کا دن اور اس کی اہمیت آپ سب کے پیش نظریں مختصر ترین وقت کے لئے زیادہ سے زیادہ پانچ یا سات منٹ چاہیے آپ کے قیمتی وقت سے اسی پہ جو ہے ذہمت سماعت تمام کرنی ہے ہر ذاکر کو بھی جل دیئے کافی طویل سفر کرنے ارشاد خدا بندی ہے ومئی وزم سیائر اللہ جس جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اب تھوڑا گھر ایک محول بنا دیں مجلس حضاء کا دگاہ خالی ہے پچھلے بندے بھی پریشان ہو رہے ہیں آنے والے اب محول برود بھیجئے گا محمد والے محمد اجازت ہے جباہ چلے تواجہات ہے ومئی وزم سیائر اللہ جس جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ بے شک میں اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دوں گا جس جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی آپ نے اندازہ نہیں لگایا نماز کا اللہ نے ذکر نہیں کیا روزے کا نہیں کیا کہ جس نے روزے کو رکھا جس نے نماز کو پڑھا نہیں جس جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی دیکھیں سید کیوں فارٹ ہے ساؤنڈج بسم اللہ آواز آ رہی ہے جی آپ تک کہ آج کا دن اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے آپ کی توجہ یہاں تھے مجلس اعضاء میں تو آج کے اس یوم کی نسبت سے ایک پیغام دینا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے دو تین آئیتیں نظر کرنا چاہتا ہوں ایک آیت یہ پڑھئی ہے ایک آیت مزید اس کے بعد پڑھ کے طالب دعا ہوا چاہتا ہے جس جس نے اللہ کے شعائر کی عزت کی میرا پڑھا لی کھا مجمع جہاں جہاں تک آباز جا رہی ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کے میں چہروں سے واقف ہوں بڑی مدت بیٹھ گئی آپ کی خدمت عالی میں حاضری کرتے ہوئے ایک لفظ پھر کہنے کے بعد جو ہے ذہنوں کے پاس شاید تھوڑا سیٹ کریئے گا تھوڑا سید ایک ہو کم کریئے مرمان شعیر شعیرتن یہ لفظ شعیرہ شعیرہ شعیر اس کی جمعہ بڑھ شعیر اللہ یہ شعیر کسے کہتے ہیں جس کی صورت دیکھ کے اللہ یاد آجائے بیدار مجمع صبح صبح کا وقت ہے قدیدی مانوالے آپ سے بڑھ کے پڑھا لکھا مجمع تو لاہور میں بھی بندے کو میسر نہیں آتا آپ سارے پڑھے لکھیں آپ نے اندازہ نہیں لگایا فکرے کا لگا جاتے میری یہی پہ محنت ساری جس کی صورت دیکھ کہ اللہ یاد آجائے آپ مجھے نہیں پتا گھر سے کون کس ذہن سے آیا ہے جو ذکرِ اسحبیر سننے کے لئے آیا ہے آپ کی طبیعت بنے آنے والے یہ فکرے اس آزا خانے کے فرش پہ سمات کرئے مزاج بنے تو عقیدے کے عرص پہ جا کے جملہ ملوز قاتل میں لائیے گا یہ جملے تمام حققین نے بہتر مسلمانوں کے جو ہیں رائٹر انہوں نے لکھے کہ جب میرا مولا علی مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو ادھر علی چلتے ادھر لوگوں کو کاروبار ود ہو جاتا آنے جانے والے رک جاتے سورج اپنی جگہ پہ اٹک جاتا ملائکان خدا اپنی تصویر بھول جاتے ایک بار ہوران جنت اپنے چہرے سے نقاب اُلٹ کے علی کا روخ یا نور دیکھتی گلی سے گزرتے وہ مشرق علی کا چہرہ دیکھتے اور دیکھ کے کہتے ما اجملہ حاز الفتح لا الہ الا اللہ طبیعت ہوتی مجمع کھڑے ہوگے دادے تر سنیں گے فکرہ مسرق شریع علی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کے کہتے ما اجملہ حاز الفتح لا الہ الا اللہ اسی گلی میں کافر علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ما آسانہ حاز الفتح لا الہ اللہ یعنی مشرق کہتے یہ جوان حسین کتنا ہے لا الہ اللہ یہ جوان جمیل کتنا ہے لا الہ اللہ آپ سمجھا ہی نہیں سمجھ جاتا یعنی جس کا چہرہ دیکھے کافر کو بھی اللہ یاد آجائے جوانی سلامت رہے آپ کے سارے سارے والو ہائے داری مولا جوانی مہداخ کرے آپ کے بڑی مہدر ابھی آپ کا دیان نہیں پہنچا مجمع میرے سے زیادہ او میں بشم اللہ کی رہا ہوں سفر دیوانہ سے بڑا کرنا ہے میں چاہتا تھا حاضری ہو جاتی بس میں نکل بس میں نکل مشرق علی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کے کہتے یہ جوان حسین کتنا ہے کافر علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے یہ جوان صورت کتنا ہے آپ نے اندازہ نہیں لگایا جس علی کی صورت ایسی ہے اس کی صیرت کیسی ہوگی سارے بلو ہائے داری چہرہ دیکھ کے چہرہ دیکھ کے دیکھیں مجھے مدت بیت کی ہے یہ جو ہے ایک مقیدین بلکل میرے گھر کی طرح ہے آپ سب سے ہی مجھے کتنی عقیدت ہے آپ لوگوں کو بجن اس بات کا اندازہ نہیں آپ میرے فیملی کی طرح ہے میرے بزرگے میں سمجھا ہی نہیں سکا دیوانہ سے میں سمجھتا ہوں میری خطیبانہ کتائی کا میں اعتراف کرتے ہوئے میں سمجھا نہیں سکا ایک بار پھر سہارا لینا چاہتا ہوں یہ فکریں میرے نہیں میرے ہوتے میں آپ سے دعا دعا لینے کا حق دار تھا یہ جملے میرے نہیں سرزمین سیمن پہ سخی لال شعباز کلندر نے اسی جملے کی تفسیر کی تھی سہی لال کلندر نے انہی جملوں کا ایک منٹ فکریں نہیں پڑھنے ان فکروں سے پہلے ایک آیت پھر پڑھنا چاہتا فکریں روکے ایک آیت پھر پڑھنا سہی لال کلندر کے جملوں سے پہلے ایک آیت پھر جس جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی تو میں اس کے دل کو تقویٰ سے پھر دوں گا یہ الفاظ ہے پھر قرآن حکیم میں اللہ نے اشارت فرمایا فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا آواز تحویدہ اے دنیا والے اے زمانے والے ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں نور رہتا ہے آپ نے اندازہ لگایا میرے پڑھن سارے بودوں ہی داری بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی ایک نکتے تک لانا ہے دیوانہ صاحب وقت بہت کم ہے مسائے میرے بعد ملک پاکستان کا بہت بڑا نام مولوہ ان کے جوانی اور زندگی جو ہے تراز فرما تشریف فرما میں بسم اللہ میں پنیادی جی پیانہ ودا میں اللہ جانتا ہے اگلے دوئے بھی پننے نے مولا دے یہ میرا گھر ہے میں ہزار بار تھا بیدار ہوں بس جلدی جلدی لگا ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں اللہ کا نور رہتا ہے نور رہتا ہے بابا جی دور یعجیب آ گیا ہے لوگ اس گھر کی عزت کرتے ہیں جس گھر میں یو بی ایس لگاؤ اللہ کہتا ہے اس گھر کی عزت کرو جس میں نور رہتا ہے رہا بھر پنی سلام آباد کا مجموع ہوتا ہے میں سمجھا نہیں سکا دیکھیں پھر یہ الفاظیں سارا لینا چاہتا ہوں مسلمان آنے عالم کے مشہور ترین راوی کا اسے بہتر کوئی راوی نہیں کون بابا نہیں خلیفہ اول رسول کے سسر جب یہ آیت نازل ہوئی رسول کے سسر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے گھر ہیں یہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں اللہ کا نور رہتا ہے کملی والے نے کہا میرے سسر سکالہ بیوت الانبیاء یہ گھر اللہ کے نبیوں کے گھر ہے جن گھروں میں اللہ کا نور رہتا ہے وہ گھر آدم کا گھر ہے وہ گھر موسیٰ کا گھر ہے وہ گھر نور کا گھر ہے وہ گھر یاکوب کا گھر ہے فکرہ کلٹ کونزی لے حافظہ بعد والے زبان میری کتی سے کھنچ کے بازاری کتوں کا نوالہ بنا دینا فکرہ بھی سیئے ہو اٹھارا جیت کو سننے کے باوجود بھی بندہ ہاں اولادے ابو طالب پہ ایمان نہ لائے اس بندے کو چاہیے وہ نادرہ والوں پہ یقین نہ کرے اماں سے جا کے اصل یبے کا نام پوچھنے کی کوشش کرے یا میں مجلس میں جانے کے بعد بھی ایمان کر جب یہ سوال کرتو گے تو ایک بار فا اشارہ الہ بیتِ آلی جنوہ فاطمہ فا حاضل بیت میں نہا تو رسول کے سسر خلیفہ اول نے دیکھ مرتبہ اشارہ کیا اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ وہ جو امبیاء کے گھروں میں نور رہتا ہے تو کیا یہ گھر ان میں شامل ہے رسول نے کہا سکال نام یہ گھر شامل ہے لیکن میرے سسر فرق ہے امبیاء کے گھروں میں اور علی اور پتون کے گھر میں امبیاء کے گھر نوکر ہے علی کا گھر مالک ہے سارے سارے بازو بلند کر کے بھلو ہی داری بھلو بے مولا آپ کی زندگی دراصل سرماید لنسل علی کا گھر ان سے افضل ہے مجلس ختم ہو گئی لمبا چوڑا فضائل تو پڑنا ہی نہیں زیادہ وقت تو لینا ہی نہیں تقریر تو تمام ہو گئی اس فکرے کے لئے میں محنت کرنا چاہتا ہوں اس دور دراز علاقے میں لیکن پوری دنیا پہ مجلس زیادہ سنی جا رہے گئے مولا بابا یاسین شاہ کو اپنے بچوں سے شاد و آباد رکھے سید بڑا دور دراز کا سفر کر کے ازاداری کی ترویہ جو اشاعت کے لئے تشریف لاتے وہ تو آپ سے محبت کیلئے ایک فکرہ نظر کرنا ہے یہ فکرہ میں دیوانا صاحب نے کہوں میں سمجھوں گا میں اپنی قوم کا لنگر حنام کیا اب آپ ایمان سے بتائیے جو آدم کے گھر کی عزت نہ کرے وہ کافر جو نوو کے گھر کی عزت نہ کرے سبحان اللہ تو بول جو نبیوں کے گھر کی عزت نہ کرے وہ تو ہے کافر تو جو بطول کے دروازے پہ آگ لے کے آئے تقریر ہو گئی تمام اٹھارہ جیٹ ہے میری پاک سیدہ جانتی ہے مجھے ڈھائی عرف نہیں آتے اپنی علمیت جسانے کے لئے نہیں اپنی دکاں بڑھانے کے لئے نہیں آخری فکرہ دیوانا صاحب یہی میری سو سال کی نوکری سمجھیے گا باقبر چہرے تشریف فرمائے ابھی پچھلے دینوں سے مسلسل ایک ہنگامہ ہمارے ملک پاکستان میں جاری گئے اسمبلی حال سے لے کے سینٹ کی آوانوں تک آوانوں سے لے کے داروں خلافے کی سرزمین تک ہر رکانی اسمبلی بار بار بل پیش کیا جا رہا ہے اسمبلی آف دی پاکستان میں پارلیمنٹ آف دی پاکستان میں میں آٹھ کرو پاکستانی معاتمیوں کی طرف سے برسرے ممبر رسول یہ فکرہ نظر کرنا جا داد بہت دی آپ نے بس داد ہو گئی جب پیغام سنیں گے طالب دعا ہوا چاہتا ہے نوکر آپ کی سلطنت سے سلام کرتے ہوئے ایک بل پیش کیا جا رہا ہے اور صرف بل نہیں ابھی تو جگہ جگہ لاہور میں شجی پنڈی اور کراچی اور جدھر جائیں پورے کنٹری میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ حقوقِ تحفظِ حقوقِ نسوہ خواتین کی عزت کرو خواتین کی توقیر کرو خواتین پہ تشدد نہ کرو خاتون کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ اسے عطا کرو خاتون کے ساتھ بتتمیزی نہ کرو بڑا خوش ہوا میرا دل شکرِ مسلمانوں کو چودہ سو سال بعد عورت کی عزت کا خیال تو آیا مجلس تھر جائے تو کیا ہوگا بھوکا مر جاؤں گا نہیں بھائیس میمبر کی عزت کی قسم سو مجلسے زاکر کوئی بھی فیل پڑ دے نا دوسروں کی بات نہیں میری اپنی بات ہے سو مجلسے فیل پڑ دوں تب بھی میرا چولا تھنڈا نہیں ہوگا میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہے لنگر پہلے آ جاتا ہے اب فکرہ سنیے یہاں پہ داد دی چاہیے بہت ہی آپ نے سنیے یہ ضروری باتیں ہیں مجلس سنڈی ہوگی تو میری ہوگی آپ تو سماعت کریے بار بار یہ بل پیش کیا جا رہا ہے جماعت اسلامی والے اپنی سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمن اپنا نکتہ نظر سیراج الحق اپنا سارے اپنا اپنا یہ ہونا چاہیے یہ اسلام کو لبرل بنایا جا رہا ہے اسلام میں دیستگردی کو فروغ ملے گا عورت کی اگر ہاتھ تیز ہو جائیں گے تو وہ خامد کے گرے بان تک آئیں گے یہ کر دو وہ کر دو سوچنے کی بات ہے آپ کو چودہ سو سال بعد عورت کی عزت کا خیال تو آیا ہم قوم شیعہ تو پاگل ہیں دو ٹکے کا مولوی فتوہ دے کے کہتا ہے مجلس میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا اکل کی گولی کھا اگر نکاح ٹوٹنا تھا تو کسی پکے مولوی سے پڑھایا ہوتا کچھے مولویوں سے نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی کوئی انسان کا بچہ نکاح کے لیے ڈھونڈا ہوتا ادھر جو نکاح ٹوٹتا ہے عورت کی عزت کرو یہی تو ہم زمانے کو پورا پنڈال اٹھ کے بہک میدین کا دعا دینا شروع کر دیں ایک بندہ بھی نہ بولے کوئی فرق نہیں پڑتا میں راضی جا رہا ہوں آپ کی نگری سے سدائے خیر العمل لگا کے آپ کی طبیعت بنے تو فکرے پہ سبحان اللہ دعا کی خیرات دیجئے نہیں بنے تو سدائے خیر العمل نوکر پوری کر کے آج میں سفر ہوا چاہتا ہے آج زمانہ کہتا ہے عورت کی عزت کرو تمہیں چودہ سو سال بعد عورتوں کی عزت کا خیال آیا ہے ہمیں شیعہ جو چودہ سدیوں سے اپنی ماں و بہنوں و بیٹیوں عزتوں کو ساتھ لے کے زمانے بھر میں ہر جگہ پہ نہ تیشت کرنی کرنے کے لیے آتے ہیں نہ تماشا کروانے کے لیے آتے ہیں یہی تو ہم تجھے کہتے آئے ہیں کہ پلے ہو تم بھی خطیجہ کے در کے ٹکڑوں پہ نمک حلال ہو اگر آؤ نمک کی بات کرو حقوں کے نصبہ کی باتیں کرنے والوں آؤ کبھی تو باغے فیدہ کی بات کرو